لیجے سنیئے منشی پریم چند کے لکھی اوپن نیاز وردان کا بھاگ چوبیس پریم کا سوپن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں منشی کا ہردائے ابھیلاشاؤں کا کلیڑا استھل اور کامناوں کا آواز ہے کوئی سمائے وہ تھا جب کی مادوی ماتا کے انک میں کھیلتی تھی اس سمائے ہردائے ابھیلاشاؤں اور چیشتہ ہین تھا کین تو جب مٹی کے گھروندے بنانے لگے اس سمائے من میں یہ چھوتپن ہوئی کہ میں بھی اپنی گوڑیوں کا ویواہ کروں گے سب لڑکیاں اپنی گوڑیاں بیعہ رہی ہیں کیا میری گوڑیاں کواری رہے گی میں اپنی گوڑیاں کے لیے گہنے بنواؤں گے اسے وستر پہناؤں گے اس کا ویواہ رچاؤں گے اس اچھا نے اسے کئی ماس تک رولایا پر گوڑیاں کے بھاگ میں ویواہ نہ بھدا تھا ایک دن میگھ گھرائے اور موسلا دھار پانی برسا گھروندہ ورشتی میں بہ گیا اور گوڑیوں کے ویواہ کیا بھیلاشا اپورنے ہی رہ گئی کچھ کال اور بھی تھا وہ ماتا کے سنگ ورجن کے ہاں آنے جانے لگی اس کی میٹھی میٹھی باتیں سنتی اور پرسند ہوتی اس کے تھال میں کھاتی اور اس کی گود میں سوتی اس سمائے بھی اس کے ہردہ میں یہ اچھا تھی کہ میرا بھون پرم سندر ہوتا اس میں چاندی کے کیوان لگے ہوتے بھومی ایسی سچھے ہوتی کہ مکھی بیٹھے اور پھسل جائے میں ورجن کو اپنے گھر لے جاتی وہاں اچھے اچھے پاکوان بناتی اور کھلاتی اتتم پلنگ پر سلاتی اور بھلی بھانتی اس کی سیوہ کرتی یہ اچھا ورشوں تک ہردائے میں چٹکیاں لیتی رہی کنٹو اسی گھروندی کی بھانتی یہ گھر بھی دھہ گیا اور آشائیں نراشاں میں پریورتت ہو گئیں کچھ کال اور بھی تھا جیون کال کا اودائے ہوا ورجن نے اس کے چت پر پرتاب چندر کا چتر کھینچنا آرمب کیا ان دنوں اس چرچہ کے اترکتوں سے کوئی بات اچھی ہی نہ لگتی تھی نیدان اس کے ہردائے میں پرتاب چندر کی چیری بننی کی چھوتپن ہوئی پڑے پڑے ہردائے سے باتیں کیا کرتی راتری میں جاگرن کر کے من کا مو دکھاتی ان ویچاروں سے چت پر ایک انماد سچا جاتا کنٹ پرتاب چندر اسی بیچ میں گپ تو ہو گئے اور اسی مٹی کے گھروندی کی بھا تھی یہ ہوائی قلعے بھی ڈھے گئے آشا کے ستھان پر ہردائے میں شوک رہ گیا اب نراشاں نے اس کے ہردائے میں آشا کا ستھان ہی شیشن رکھا وہ دیوتاؤں کی اپاس نہ کرنے لگی ورت رکھنے لگی کہ پرتاب چندر پر سمائے کی قدرشتی نہ پڑھنے پائے اس پرکار اپنے جیون کے کئی ورش اس نے تپسونی بن کر بیعتید کیے کلپت پریم کے اللہ اس میں چور رہتی کنٹو آج تپسونی کا ورت ٹوٹ گیا من میں نوتن ابھیلاشاں نے سیر اٹھایا دس ورش کی تپسیا ایک کھشن میں بھنگ ہو گئی کیا یہ اچھا بھی اسی مٹی کے گھروندے کی بھا تھی پد دلت ہو جائے گی آج جب سے مادوینے بالا جی کی آرتی اتاری ہے اس کے آسو نہیں رکے سارا دن بیٹ گیا ایک ایک کر کے تارے نکلنے لگے سور تھک کر چھپ گیا اور پکشی گھن گھوصلوں میں وشرام کرنے لگے کنٹو مادوی کے نیتر نہیں تھکے یہ سوچتی ہے کہ ہائے کیا میں اسی پرکار رونے کیلئے بنائی گئی ہوں میں کبھی ہسی بھی تھی کہ جس کے کارن اتنا روتی ہوں روتے روتے آدھی آئیوں بیٹ گئی کیا یہ شیش بھی اسی پرکار بیٹے گی کیا میرے جیون میں ایک دن بھی ایسا نہ آئے گا جسے اس مرن کر کے سنتوش ہو کہ میں نے بھی کبھی سو دن دیکھے تھے آج کے پہلے مادوی کبھی ایسی نیراش پیڑے طور چھننے ہردیاں نہیں ہوئی تھی وہ اپنے کلپت پریم میں نمگن تھی آج اس کے ہردے میں نوین ابھیلاشائیں اتپن ہوئی ہیں اشروعونی کے پریرے تھے جو ہردے سولہ ورش تک آشاؤں کا آواز رہا ہو وہی اس سمیں مادوی کی بھاؤناوں کا انمان کر سکتا ہے سوامہ کے ہردے میں بھی نوین اچھاؤنے سے رٹھایا ہے جب تک بالا جی کو دیکھا نہ تھا تب تک اس کی سب سے بڑی ایبھیلاشا یہ تھی کہ وہ انہیں آنکھ بھر کر دیکھتی اور ہردے شیطل کر لیتی آج جب آنکھ بھر دیکھ لیا تو کچھ اور دیکھنے کی اچھا اتپن ہوئی شوک وہ اچھا اتپن ہوئی مادوی کے گھروندے کی بھاعتی مٹی میں مل جانے کے لیے آج سوامہ ورجن اور بالا جی میں سائم کال تک باتیں ہوتی رہیں بالا جی نے اپنے انبھاؤں کا ورنن کیا سوامہ نے اپنی رام کہانی سنائی اور ورجن نے کہا تھوڑا کن تو سنا بہت منشی سنجیون لال کے سنیاس کا سماچار پا کر دونوں روئی جب دیپک جلنے کا سماعہ پہنچا تو بالا جی گنگا کی اور سندھیہ کرنے چلے گئے اور سوامہ بھوجن بنانے بیٹھی آج بہت دنوں کی پششات سوامہ من لگا کر بھوجن بنا رہی تھی دونوں باتیں کرنے لگیں سوامہ بیٹی میری یہ ہاردی کا بھیلاشہ تھی کہ میرا لڑکا سنسار میں پرتشتے تھو اور عیشور نے میری لالسہ پوری کر دی پرتاپ نے پتا اور کل کا نام اجول کر دیا آج جب پراتہ کال میرے سوامی جی کی جے سنائی جا رہی تھی تو میرا ہردہ اومڑ اومڑ آیا تھا میں کیول اتنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ ویراغ گتیاغ دیں دیش کا اپکار کرنے سے میں انہیں نہیں روکتی میں نے تو دیوی جی سے یہی وردان مانگا تھا پر انتو انہیں سنیاسی کے ویش میں دیکھ کر میرا ہردہ ویدین ہوا جاتا ہے ورجن سواما کا ابھی پرائے سمجھ گئی بولی چچی یہ بات تو میرے چت میں پہلے ہی سے جمی ہوئی ہے اب سر پاتے ہی اوشے چھیڑوں گی سواما اب سر تو کدھاچت ہی ملے اس کا کون ٹھکانہ ابھی جی میں آئے کہیں چل دے سنتی ہوں سوٹا ہاتھ میں لیے اکیلے ونوں میں گھومتے ہیں مجھ سے اب بیچاری مادوی کی دشا نہیں دیکھی جاتی اسے دیکھتی ہوں تو جیسے کوئی میرے ہردائے کو مسوسنے لگتا ہے میں نے بہتے ریستریہ دیکھیں اور انیکوں کا ورطانت پستکوں میں پڑھا کنٹو ایسا پریم کہیں نہیں دیکھا بیچاری نے آدھی آئیو رو رو کر کاٹ دی اور کبھی مخ نہ محلا کیا میں نے کبھی اسے روتے نہیں دیکھا پرنتو رونے والے نیتر اور ہسنے والے مخ چھپے نہیں رہتے مجھے ایسی ہی پتر ودھو کی لالسہ تھی سو بھی ایشور نے پونڈ کر دی تم سے ست کہتی ہوں میں اسے پتر ودھو ہی سمجھتی ہوں آج سے نہیں ورشوں سے ورجرانی آج اسے سارے دن روتے ہی بیتا بہت اداس دکھائی دیتی ہے سواما تو آج ہی اس کی چرچہ چھیڑو ایسا نہ ہو کہ کل کسی اور پرستان کر دیں تو پھر ایک یگ پرتیقشہ کرنی پڑے ورجرانی سوچ کر چرچہ کرنے کو تو میں کروں کینٹو مادوی سیم جس اتمتہ کے ساتھ ہی کارے کر سکتی ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا سواما وہ بیچاری اپنے مک سے کیا کہے گی ورجرانی اس کے نیتر ساری کتھا کہہ دیں گے سواما للو اپنی من میں کیا کہیں گے ورجرانی کہیں گے کیا یہ تمہارا بھرام ہے جو تم اسے کماری سمجھ رہی ہو وہ پرتاب چندر کی پتنی بن چکی ایشور کے ہاں اس کا بواہ ان سے ہو چکا یدی ایسا نہ ہوتا تو کیا جگت میں پوروش نہ تھے مادوی جیسے اسٹری کو کون نیتروں میں نہ اسٹھان دے گا اس نے اپنا آدھا یوون ویارتھ رو رو کر بٹایا ہے اس نے آج تک دھیان میں بھی کسی ان پوروش کو اسٹھان نہیں دیا بھارے ورشوں سے تپسونی کا جیون ویتیت کر رہی ہے وہ پلنگ پر نہیں سوئی کوئی رنگین وستر نہیں پہنا کیش تک نہیں گتھائے کیا ان ویوہانوں سے نہیں سدھ ہوتا کہ مادوی کا ویوہ ہو چکا ہردائی کا ملاب سچا ویوہ ہے سندور کا ٹیکہ گرنثی بندھن اور بھاور یہ سب سنسار کے ڈھکوسلے ہیں سوواما اچھا جیسا اوچت سمجھو کرو میں کیول جگ ہسائی سے ڈرتی ہوں رات کو نو بج گئے تھے آکاش پر تاری چھٹکے ہوئے تھے مادوی واتکہ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تاروں کو دیکھتی تھی اور من میں سوچتی تھی کہ یہ دیکھنے میں کیسے چمکیلے ہیں کن تو اتی دور ہے کوئی وہاں تک پہنچ سکتا ہے کیا میری آشائیں بھی انہی نقشتروں کی بھانتی ہیں اتنے میں ویرجن نے اس کو ہاتھ پکڑ کر ہلایا مادوی چونک پڑی ویرجن اندھیرے میں بیٹھی یہاں کیا کر رہی ہے مادوی کچھ نہیں تاروں کو دیکھ رہی ہوں میں کیسے سوہابنے لگتے ہیں کن تو مل نہیں سکتے ویرجن کے کلیجے میں برچی سی لگ گئی دھیرج دھر کر بولی یہ تارے گننے کا سمیہ نہیں ہے جس اتیتھی کے لیے آج بھو رہی میں پھولی نہیں سماتی تھی کیسے پرکار اس کی اتیتھی سیوہ کرے گی مادوی میں ایسے اتیتھی کی سیوہ کی یوگ کب ہوں ویرجن اچھا یہاں سے اٹھو تو میں اتیتھی سیوہ کی ریت بتاؤ دونوں بھی تر آئیں سوہامہ بھوجن بنا چکی تھی بالا جی کو ماتا کے ہاتھ کی رسوی بہت دنوں میں پرابت ہوئی انہوں نے بڑے پریم سے بھوجن کیا سوہامہ کھلاتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی جب بالا جی کھا پی کر لیٹے تو ویرجن نے مادوی سے کہا اب یہاں کونے میں مکھ باندھ کر کیوں بیٹھی ہو مادوی کچھ دو تو کھا کے سو رہوں اب یہی جی چاہتا ہے ویرجن مادوی ایسی نراش نہ ہو کہ اتنے دنوں کا ورت ایک دن میں بھنگ کر دے گی مادوی اٹھی پرندو اس کا من بیٹھا جاتا تھا جیسے میگھوں کی کالی کالی گھٹائیں اٹھتی ہیں اور ایسا پرتی تو ہوتا ہے کہ اب جل تھل ایک ہو جائے گا پرندو اچانک پچھوا وائیو چلنے کے کارن ساری گھٹا کائی کی بھاٹی پھٹ جاتی ہے اسی پرکار اس سمائے مادوی کی گتی ہو رہی ہے وہ شبھ دن دیکھنے کی لالسا اس کے من میں بہت دنوں سے تھی کبھی وہ دن بھی آئے گا جبکہ میں ان کے درشن پاؤں گی اور ان کی امرت وانی سے شروعان ترپت کروں گی اس دن کے لئے اس نے کیسی مانتائے مانی تھی اس دن کے دھیان سے ہی اس کا ہردہ کیسا کھل اٹھتا تھا آج بھو رہی سے مادوی بہت پرسند تھی اس نے بڑے اتصاہ سے پھولوں کا ہار گوتھا تھا سیکڑوں کاٹے ہاتھ میں چوبھا لئے انمت کی بھانتی گرگر پڑتی تھی یہ سب ہر شوروں منگ اس لئے تو تھا کہ آج وہ شبھ دن آ گیا آج وہ دن آ گیا جس کی اور چرکال سے آنکھیں لگی ہوئی تھی وہ سمیہ بھی اب اسمرن نہیں جب یہ ابھیلاشہ من میں نہ رہی ہو پرنتو اس سمیہ مادوی کے ہردائے کی وہ گتی نہیں ہے آنند کی بھی سیمہ ہوتی ہے قداشت وہ مادوی کے آنند کی سیمہ تھی جب وہ واتکہ میں جھوم جھوم کر پھولوں سے آچل بھر رہی تھی جس نے کبھی سکھ کا سواد ہی نہ چکھا ہو اس کے لئے اتنا ہی آنند بہت ہے وہ بیچاری اس سے ادھک آنند کا بھار نہیں سنبھال سکتی جن ادھروں پر کبھی ہنسی آئی ہی نہیں ان کی مسکان ہی ہنسی ہے تم ایسوں سے ادھک ہنسی کی آشا کیوں کرتے ہو مادوی بالا جی کی اور چلی پرنتو اس پرکار نہیں جیسے ایک نویلی بہو آشاوں سے بھری ہوئی شرنگار کیے وہ اپنے دیوتا کا مندر سمجھتی تھی جب وہ مندر شون تھا تب وہ آ آ کر اس میں آسووں کی پشپ چڑھاتی تھی آج جب دیوتا نے واس کیا ہے تو وہ کیوں اس پرکار مچل مچل کر آ رہی ہے راتری بھلی بھانتی آردر ہو چکی تھی سڑک پر گھنٹوں کے شبد سنائی دی رہے تھے مادوی دبے پاں بالا جی کی کمرے کے دوار تک گئی اس کا ہردہ دھڑک رہا تھا بھیتر جانے کا ساحس نہ ہوا الٹے پاں پھر آئی اور پرتھوی پر بیٹھ کر رونے لگی اس کے چت نے کہا مادوی یہ بڑی لجہ کی بات ہے بالا جی کی چیری سہی مانا کہ تجھے ان سے پریم ہے کینٹو تو ان کی ستری نہیں ہے تجھے اس سمائے ان کے گرہ میں رہنا اوچت نہیں ہے تیرا پریم تجھے ان کی پتنی نہیں بنا سکتا پریم اور وستو ہے اور سوہاگ اور وستو ہے پریم چت کی پرورتی ہے اور بیعہ ایک پویتر دھرم ہے تب مادوی کو ایک ویوہ کا اسمرن ہو آیا ورنے بھری سبھا میں پتنی کی باہ پکڑی تھی اور کہتا تھا کہ اس ستری کو میں اپنی گرہ کی سوامنی اور اپنی من کی دیوی سمجھتا رہوں گا اس سبھا کے لوگ آکاش اگنی اور دیوتا اس کے ساکشی رہے یہ کیسے شب شبد ہے مجھے کبھی ایسے شبد سننے کا سو بھاگ پرابت نہ ہوا میں نہ اگنی کو اپنا ساکشی بنا سکتی ہوں نہ دیوتاوں کو اور نہ آکاش ہی کو پرنتو ہے اگنی ہے آکاش کے تارو اور ہے دیولوک واسیو تم ساکشی رہنا کی مادوی نبالا جی کی پوتر مورتی کو ہردہ میں ستھان دیا کین تو کسی نکرشت وچار کو ہردہ میں نہ آنے دیا یدی میں نے گھر کے بھی ترپیر رکھا ہو تو اے اگنی تم مجھے ابھی جلا کر بھسم کر دو ہے آکاش یدی تم نے اپنے انیک نیتروں سے مجھے گرہ میں جاتے دیکھا ہو تو اسی کشن میرے اوپر اندر کا وجر گرا دو مادوی کچھ کال تک اسی وچار میں مگ نے بیٹھی رہی اچانک اس کے کان میں بھک بھک کی دھونی آئی اس نے چوک کر دیکھا تو بالا جی کا کمرہ ادھک پرکاشت ہو گیا تھا اور پرکاش کھڑکیوں سے باہر نکل کر آنگن میں پھیل رہا تھا مادوی کے پاؤں تلے سے مٹی نکل گئی دھیان آیا کہ میز پر لیمپ بھبک اٹھا وایو کی بھانتی وہ بالا جی کی کمرے میں گھسی دیکھا تو لیمپ پھٹ کر پرتوی پر گر پڑا ہے اور بھوتل کے بچھاون میں تیل پھیل جانے کے کاران آگ لگ گئی ہے دوزرے کنارے پر بالا جی سکھ سے سو رہے تھے ابھی تک ان کی ندرہ نہ کھولی تھی انہوں نے کالین سمیٹ کر ایک کونے میں رکھ دیا تھا ودیت کی بھانتی لپک کر مادوی نے وہ کالین اٹھا لیا اور بھبک تھی ہوئی جوالہ کے اوپر گرا دیا دھما کے کا شبد ہوا تو بالا جی نے چوک کر آنکھیں کھولی گھر میں دھواں بھرا ہوا تھا اور چطر دکھ تیل کی درگند پھیلی ہوئی تھی اس کا کاران وہ سمجھ گئے بولے کشل ہوا نہیں تو کمرے میں آگ لگ گئی تھی مادوی جی ہاں یہ لیمپ گر پڑا تھا بالا جی تم بڑے افسر پر آ پہنچی مادوی میں یہی باہر بیٹھی ہوئی تھی بالا جی تم کو بڑا کشت ہوا اب جا کر شین کرو رات بہت آ گئی ہے مادوی چلی جاؤں گی شین تو نتی ہی کرنا ہے یہ افسر نہ جانے پھر کھاوائے مادوی کی باتوں میں اپور وقت کا رونا بھری تھی بالا جی نے اس کی اور دھیان پور وقت دیکھا جب انہوں نے پہلے مادوی کو دیکھا تھا اس سمجھے وہ ایک کھلتی ہوئی کلی تھی اور آج وہ ایک مرجھایا ہوا پوشپ ہے نہ مکھ پر سوندر رہے تھا نہ نیتروں میں آنند کی جھلک نہ مانگ میں سوہاگ کا سنچار تھا نہ ماتے میں سندور کا ٹھیکہ شریر میں آبھوشنوں کا چننے بھی نہ تھا بالا جی نے انمان سے جانا کہ ویدھاتا نے ٹھیک ترونہ وستہ میں اس دکھیا کا سوہاگ ہرن کیا ہے پراموداس ہو کر بولے کیوں مادوی تمہارا تو ویواہ ہو گیا ہے نا مادوی کے کلیجے میں کٹاری چُب گئی سجل نیتر ہو کر بولی ہاں ہو گیا ہے بالا جی اور تمہارا پتی مادوی انہیں میری کچھ سدھی نہیں ان کا ویواہ مجھ سے نہیں ہوا بالا جی وسمت ہو کر تمہارا پتی کرتا کیا ہے مادوی دیش کی سیوہ بالا جی کی آنکھوں کے سامنے سے ایک پردہ سا ہٹ گیا وہ مادوی کا منورت جان گئے اور بولے مادوی اس ویواہ کو کتنے دن ہوئے بالا جی کی نیتر سجل ہو گئے اور مکھ پر جاتی ہے تا کہ مد کا ان ماد سچا گیا بھارت ما تھا آج اس پتی توستہ میں بھی تمہارے انکھ میں ایسی ایسی دیویاں کھیل رہی ہیں جو ایک بھاؤنا پر اپنے یوون اور جیون کی آشائیں سمرپن کر سکتی ہیں بولے ایسے پتی کو تم تیاک کیوں نہیں دیتی مادوی نے بالا جی کی اور ابھیمان سے دیکھا اور کہا سوامی جی آپ اپنی مکھ سے ایسا نہ کہیں میں آر ربالا ہوں میں نے گاندھاری اور ساویتری کے کل میں جنم لیا ہے جسے ایک بار من میں اپنا پتی مان چکے یدی میری آئیو ایسی پرکار روتے روتے کٹ جائے تو بھی اپنے پتی کی اور سے مجھے کچھ بھی کھید نہ ہوگا جب تک میرے شریر میں پران رہے گا میں ایشور سے ان کا حیث چاہتی رہوں گی میرے لیے یہی کیا کم ہے جو ایسے مہاتمہ کے پریم نے میرے ہردائے میں نواز کیا ہے میں ایسی کو اپنا سو بھاغ سمجھتی ہوں میں نے ایک بار اپنے سوامی کو دور سے دیکھا تھا وہ چطر ایک شن کے لیے بھی آنکھوں سے نہیں اترا جب کبھی میں بیمار ہوئی ہوں تو اسی چطر نے میری ششروشہ کی ہے جب کبھی میں نے ویوگ کے آسو بہائے ہے تو اسی چطر نے مجھے سانتوں نہ دی ہے اس چطر والی پتی کو میں کیسے تیاغ دوں میں اس کی ہوں اور صدیہ اسی کی رہوں گی میرا ہردائے اور میرے پران سب ان کی بھینٹ ہو چکے ہیں یدی وہ کہیں تو آج میں اگنی کے انک میں ایسے ہر شپور وقت جا بیٹھوں جیسے پھولوں کی شہیہ پر یدی میرے پران ان کے کسی کام آئے تو میں اسے ایسی پرسندتہ سے دے دوں جیسے کوئی اپاسک اپنے اسٹ دیو کو پھل چڑھاتا ہو مادوی کا مکھمنڈل پریم جوت سے ارون ہو رہا تھا بالا جی نے سب کچھ سنا اور چپ ہو گئے سوچنے لگے یہ اسٹری ہے جس نے کیول میرے دھیان پر اپنا جیون سمرپن کر دیا ہے اس ویچار سے بالا جی کی نیتر اشرو پون ہو گئے جس پریم نے ایک اسٹری کا جیون جلا کر بھسم کر دیا ہو اس کے لیے ایک منوشی کے دھیرے کو جلا ڈالنا کوئی بڑی بات نہیں پریم کے سامنے دھیرے کوئی وسطو نہیں ہے وہ بولے مادوی تم جیسی دیویاں بھارت کا گورو ہیں میں بڑا بھاگوان ہوں کہ تمہارے پریم جیسی انمول وسطو اس پرکار میرے ہاتھ آ رہی ہے یدی تم نے میرے لیے یوگنی بننا سویکار کیا ہے تو میں بھی تمہارے لیے اس سنیاس اور ویراغ کو تیاغ سکتا ہوں جس کے لیے تم نے اپنے کو مٹا دیا ہے وہ تمہارے لیے بڑا سے بڑا بلیدان کرنے سے بھی نہیں ہچکچائے گا مادوی اس کے لیے پہلے سے ہی پرستت تھی ترنت بولی سوامی جی میں پرم ابلا اور بدھی ہی ناستری ہوں پرنت میں آپ کو وشواس دلاتی ہوں کہ نجھ ویلاس کا دھیان آج تک ایک پل کے لیے بھی میرے من میں نہیں آیا یدی آپ نے یہ وچار کیا کہ میرے پریم کا ادیش کیول یہ ہے کہ آپ کے چہرنوں میں سانسارک بندھنوں کی بیڑیاں ڈال دوں ہاتھ چوڑ کر تو آپ نے اس کا تطو نہیں سمجھا میرے پریم کا ادیش وہی تھا جو آج مجھے پرابت ہو گیا آج کا دن میرے جیون کا سب سے شبھ دن ہے آج میں اپنے پرانہ ناتھ کے سمکھ کھڑی ہوں اور اپنے کانوں سے ان کی امرتمای وانی سن رہی ہوں سوامی جی مجھے آشانہ تھی کہ اس جیون میں مجھے یہ دن دیکھنے کا سو بھاگ پرابت ہوگا یدی میرے پاس سانسار کا راج جو ہوتا تو میں اس آنند میں اسے آپ کے چرنوں میں سمر پڑ کر دیتی میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے پرارتھ نہ کرتی ہوں کہ مجھے اب ان چرنوں سے الگ نہ کیجئے گا میں سنیاس لے لوں گے اور آپ کے سنگ رہوں گے میں ویراغ نہیں بنوں گی بھبھوتی رماؤں گی پرانتو آپ کا سنگ نہ چھوڑوں گی پراننات میں نے بہت دکھ سہے ہیں اب یہ جلن نہیں سہی جاتی یہ کہتے کہتے مادوی کا کنٹ رند گیا اور آنکھوں سے پریم کی دھارہ بہنے لگی اس سے وہاں نہ بیٹھا گیا اٹھ کر پرڑام کیا اور ورجن کے پاس آ کر بیٹھ گئی ورجرانی نے اسے گلی لگا لیا اور پوچھا کیا بات چیت ہوئی مادوی جو تم چاہتی تھی ورجرانی سچ کیا بولے مادوی یہ نہ بتلاؤں گے ورجرانی کو مانو پڑا ہوا دھن مل گیا بولے اشوہ نے بہت دنوں میں میرا منورت پورا کیا میں اپنے ہاں سے ویواہ کروں گے مادوی نیراش شبہاو سے مسکرائی ورجن نے کمپت سور سے کہا ہم کو بھول تو نہ جائے گی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے پھر وہ سور سنبھال کر بولی ہم سے اب تو بچھوڑ جائے گی مادوی میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں گی ورجران چل باتیں نہ بنا مادوی دیکھ لے نا ورجران دیکھا ہے جوڑا کیسا پہنی گی مادوی اجول جیسے بھگولے کا پر ورجران سوہاک کا جوڑا کیسریہ رنگ کا ہوتا ہے مادوی میرا شویت رہے گا ورجران تجھے چندرہار بہت بھاتا تھا میں اپنا دے دوں گے مادوی ہار کے ستھان پر کنٹھی دے دینا ورجران کیسی باتیں کر رہی ہے مادوی اپنے شرنگار کی ورجران تیری باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو اس سمیں اتنی اداس کیوں ہے تُنے اس رتن کے لیے کیسی کیسی تپس سے آئیں کی کیسا کیسا یوگ سادھا کیسے کیسے عورت کیے اور آج تجھے جب وہ رتن مل گیا تو ہرشت نہیں دیکھ پڑتی مادوی تم ویواہ کی بات چیت کرتی ہو اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے ورجران یہی تو پرسند ہونے کی بات ہے مادوی بہن میرے بھاگ میں وہ پرسندہ لکھی ہی نہیں جو پکشی بادلوں میں گھونسلا بنانا چاہتا ہے وہ سرودہ ڈالیوں پر رہتا ہے میں نے نرنے کر لیا ہے کہ جیون کا یہ شیخش سمائے اسی پرکار پریم کا سپنا دیکھنے میں کٹ دوں گی ابھی آپ سن رہے تھے مونشی پریم چند کے لکھے اوپنیاز وردان کا بھاگ چوبیس پریم کا سپنا میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مونشی پریم چند کے لکھے اوپنیاز